اسلام علیکم میریوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ ٹک ٹاک ہوں گے خائد اس سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لائے ہوں کچھ سیونگ ٹیپس اور ٹریکس جس کو آپ یوز کر کے اپنی بہت بڑی مشکل کا حل نکال سکتے ہیں اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جب شرٹ پہنتے ہیں تو کندہ آپ پیچھے کی طرف جاتا ہے یعنی کہ شرٹ ہماری پیچھے کی طرف جاتی ہے یا جھول آتا ہے اور اس طرح کی جتنی بھی مسئلے ہیں یہ شرٹ سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گے کہ اس طرح آپ اس کٹنگ میں جو ہلتیاں کرتے ہیں اس کو ٹھیک کر کے آپ اپنی پریشانی کا حل یا مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے جتنی بھی آپ کی ناب ہے اس طرح گلائی کر لیتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آم ہول کی گلائی کر کے تو اس کو کٹ کر لیتے ہیں آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں اس کی یعنی کہ جو میرمنٹ ہوتی ہے شولڈر کی آپ نے جتنی رکھنا ہے آپ نے اس کا ہاف رکھنا ہے یہاں پہ میں نے ساڑھے آٹھ انچ اس کی جو لمبائی رکھی ہے شولڈر کی وہ ساڑھے آٹھ ہے اور اس کی یعنی کہ تفصیلی کٹنگ میں آپ کو سادھا شرٹ میں اس کی سمجھا چکے کہ ساڑھا چکے ساڑھا چار انچ کا ہاف کر کے میں نے اس کی گلائی کر لی ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سمپل طریقے سے جس طرح ہم کٹ کرتے ہیں آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے شرٹ کو یہ یعنی کہ دو سٹیپ میں کٹنگ ہونے اس کی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پہلی جو سٹیپ ہے وہ اس طرح جس طرح ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں ہم اس کی کٹنگ کر رہیں گے اب سبا چار انچ پر جہاں سے ہماری ہم نے گلائی کی تھی وہاں سے ہم آدھا انچ کی جو ہے میرمنٹ کر کے تو گلائی میں یہاں پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے نشان لگانا یہاں پر یہ نشان لگانے مقصد دیئے ہوتا ہے اس کی مقصد دیئے ہوتا ہے کہ ہماری شرٹ میں جب ہم پہنتے ہیں جھولنے ہی آتا شرٹ پیچھے کی طرف نہیں جاتی اور جتنی بھی شورڈر سے جتنی بھی مسٹے ہیں وہ اس کی کٹنگ کرنے سے حال ہو جاتے ہیں تو اوپر سے ہم نے ہاف انچ پہ اس کی ترچھی سائڈ طرح یعنی کہ اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہاں پر جتنا ہم نکلا رکھنا ہے تین انچ ہم نکلا رکھ کر تو وہاں سے انچس ٹیپ کو جان نشان لگایا ہے وہاں تک اس رام ترچھی یہاں پہ ایک لائن لگا دیں گے اور ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے یہ جو ہمارا گلہ ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں جائے گا جب ہم سٹچ کریں گے تو بلکل صحیح شیپ اس کی آئے گی ٹھیک ہے اب آپ نے جو شرٹ کا فرنٹ پیس ہے اس کو ہم نے الگ کر لینا ہے یہ جو کٹنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں شرٹ کی صرف جو فرنٹ پیس ہے اس کی کرنی ہے بیک کی نہیں کرنے ہم اس کی بیچ میں کٹ لگا لیں گے کٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پتہ جل جاتا ہے کہ شرٹ کا فرنٹ پیس کون سا ہے اور سلائی میں سانی رہتی ہے ہم نے جو نشان لگایا تھا سوائے چار انچ سے گلائی میں تو ہم نے اس شرٹ کو اٹھا کر اس طرح اس کی گلائی میں اس کو کٹ کر لینا ہے تو ویورز اگر اپنی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی ضرور کھیجے گا ویڈیو کو تو ویورز یہ دیکھیں اس طرح جو میں نے آپ کو کٹنگ بتائی ہے اس طرح سے جن لوگ کی شرٹ پر کھچاؤ بھی آتا ہے شولڈر کی سائٹ پر وہ بلکل نہیں آئے گا تو ویورز کیسی لگی میری آج کی ویڈیو مجھے زور بتائیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دعا میں یاد رکھے گا ویورز اللہ حافظ